یہ آخری دور میں ہجرت سے پہلے یہ واقعہ کبھی نہ کبھی ہوا اب اس سفر کی کیفیت کیا رہی اور اس میں کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ایک دیتا ہوں تاکہ بہت سارے جو باتیں الجھنے یا غلط فہمی ہوتی وہ بھی دور ہو جائے ہمارے ذہنوں سے اس سفر کے اندر اب بہرحال یہ واقعہ کو میں روایتوں کے اعتبار سے بیان نہیں کروں گا مختلف روایتوں کو میں نے کڑیوں میں جوڑ دیا تاکہ ایک سلسلے بار خصہ بن جائے واقعہ بن جائے ورنہ اگر میں الگ الگ رکھوں گا تو ایک روایت میں ایک تکڑا آتا ہے دوسرے میں دوسرہ تیسرے میں تو مشکل ہوں گا میں سب کو جمع کر کے ایک واقعہ بنا کے آپ کے سامنے پوری سٹوری کی شکل میں آپ کو رکھنے کوشش کروں گا یہ واقعہ بہرحال صحیح بخاری کی روایتوں میں صحیح مسلم کی روایتوں میں اور سنن عربہ دیگر سنن جو سنتوں کی جو ابن ماجہ ہے ترمیزی ہے ان کو سنن کہتے ہیں یہ چار کتابیں ان میں آتا ہے ان سب کو ملا کر میں ایک کڑی اور سلسلے بار ایک واقعہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ٹھیک اب کیا کیا ہوا اس سفر کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا تاریخ نہیں پتا مہینہ اور سن نہیں پتا میں ایک رات سویا ہوا تھا اچانک چھت جو ہے پھٹ گئی گھر کی چھت جو ہے پھٹ گئی اور جبریل علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق دیگر اور فرشتے بھی آپ کے ساتھ آئے مجھے سلام کیا اور میرا سینہ چاک کیا میرا جو سینہ جو ہے چس جو ہے وہ کھول دیا چاک کرنا پھار دینا اور اس کے بعد سینے کے اندر سے جسم کے آزا میرے نکالے گئے اور آپ صلی اللہ فرماتے ہیں ایک تش تھا جس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا ٹھیک آبے زمزم تھا ایک روایت کے اندر ہے اور اس کے اندر میرے تمام آزا جو ہے دھوئے گئے سب نکالے گئے میرا دل نکالا گیا اور دیگر آزا سینے سے نکالے گئے اور اس کو صاف کیا گیا اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام آسمان سے ایک چاندی کا پیالہ لائے تھے اس پیالے کے اندر ایک رتوبت تھی پانی تھا یا کچھ چیز تھی جب انہوں نے میرا پورا سینہ چاک کر کے صاف کیا اس کے بعد وہ پیالہ میرے سینے میں اندر دال دیا اور مرکاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان ہے مطلب آپ کے سینے کو ایمان سے بھر دیا گیا چونکہ آپ ایک بہت بڑی اللہ کے نشانی دیکھنے جانے والے تھے سینہ چاکیا گیا آزا صاف کیے گئے اور اس کے بعد آپ کے سینے کے اندر ایمان کا پیالہ جو جبریل علیہ السلام آسمان سے لائے تھے اس پیالے کو پلٹا دیا گیا پھر آپ فرماتے ہیں جبریل اپنے ساتھ ایک جانور لے کر آئے تھے جس کا خد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا جس کو جبریل نے براخ کا نام دیا براخ جس کا خد گدھے سے وہ بڑا جانور تھا خچر سے کم تھا سائز میں اور اس کا نام براخ تھا اور مجھے اس پر سوار کیا اور اس براخ کی خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ ایک خدم سے دوسرا خدم دالتا تو آسمانی دنیا جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کا ہی خدم پڑھتا مطلب جب وہ ٹریول کرتا جب وہ دوڑتا ہو جانور تو اس کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک خدم کا جو دوسرا خدم دالتا تو جہاں تک آپ کی نظر جاتی اس سے آگے اس کا دوسرا خدم پڑھتا تھا اتنا دور تک وہ پھلانگ مارتا تھا ایک پھلانگ یہ ساں گھوڑے ہوتے نا بھاگتے ہیں اتنا اس کا وہ تھی مجھے اس پر سوار کیا گیا میں اس پر سوار ہوا اور مجھے لے کر مزید حرام سے مزید اقصہ پہنچا دیا گیا اراد کا سفر کا پہلا حصہ تیہرہا ہے اقصہ پہنچایا گیا جب مزید اقصہ میں پہنچا تو وہاں میں نے اس براہ کو ایک جگہ بان دیا جہاں تم لوگ مزید اقصہ جاتے ہو تو اپنے گھوڑے بانتے ہو مطلب یہ اسی وقت جو کیفیت ہوتی تھی وہ اسی حقیقی حتبار سے اور ایک بات یاد رکھی کچھ لوگوں کی غلط فیمی یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج روحانی سفر کیا یا جسمانی سفر کیا یاد رکھئے میراج کا سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی کیا روحانی نہیں کیا یہ کوئی خواب نہیں تھا جسمانی چونکہ قرآن کی آیت کیا ہے سبحان اللہ زی اسرہ بی عبدی ہی پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو اور عبد کا لفظ ایک انسان پر تب ہی لگتا ہے جب اس کے اندر جسم جان اور روح تینوں چیزیں موجود ہو بندہ تب ہی ہوتا ہے مرنے کے بعد روح نکل جاتی تو خالی جسم مرہتا ہے جان بھی نکل جاتی ہے اس کی تو بندہ اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر تینوں چیزیں موجود ہو بے ایک وقت تو اس کا مطلب یہ سفر جسمانی ہوا خواب میں نہیں ہوا یادہ کی جو کچھ لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں جسمانی ہوا بہرعال اور اللہ کے لئے کیا نامکن ہے ٹھیک ہے بہرعال تو آپ وہاں گئے آپ کہتے ہیں میں نے اس خچر کو وہاں باندیا جہاں تم لوگ اپنے گھوڑے باندتے ہوں اس کے بعد مزید اقصہ کے اندر تمام انبیاء موجود ہوئے اور وہ آپ صرف فرماتے ہیں تمام انبیاء آئے اور میں نے ان کی امامت کی اب وہ انبیاء کیسے آئے کیا مزید اقصہ میں اس زمانے میں آبادیہ نہیں تھی جو آپ صرف سے ہیں اپنے اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے یہ کام کروانا تھا اس نے وہ کروا دیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور کیسا ایمان لانا ہے انشاءاللہ آخری میں ایک واقعہ بھی رکھوں گا اس پر ایمان کیسے لانا ہے تو آپ کو پہنچا دیا گیا اور یہ تمام چیزیں غائب میں ہو رہی یاد رکھی انبیاء علیہ السلام کا اس جگہ آنا یہ سب غائب کی باتیں ہیں اب اس سے کوئی خیاس آ رہی ہے اگر کہیں اور چلا جائیں گا ٹھیک بس ہوا ہوا غائب کا معاملہ کیسے ہو اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے لئے کوئی نا امکن چیز نہیں ہے یہ سب تو بھئے ریال آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء وہاں موجود ہوئے اور مجھے امامت کا شرف دیا گیا اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی لئے آپ کو امام الانبیاء کا لخب دیا جاتا ہے آپ تمام نبیوں کے سردار ہے تمام نبیوں کے لیڈر ہے چونکہ ظاہر سی بات ہے جو نماز کو پڑھا ہے وہ آپ کا لیڈر ہوتا ہے اسی لئے نماز پڑھانے والوں کو امام کہتے ہیں امام کا معنی ہوتا ہے لیڈر وہ آدمی جو آپ ہر جگہ آگے رکھنا چاہتے ہیں اپنے سے امام ایسے عربی لفظ کا معنی ہوتا ہے آگے ہے وراہ کا معنی پیچھے امامہ کا معنی آگے ہوتا ہے اور امام مطلب جو آپ کو آگے بڑھ کے لیڈ کرتا ہے آپ کو چلاتا ہے جس کو دیکھ کر آپ رہنمائی کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں جس کے پیچھے چلتے ہیں تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاؤں کا سردار بنایا گیا اور آپ نے نماز پڑھوائی اور یہ سفر یہاں ختم ہوا یہ پہلا سفر کا فیز تھا جو حرام سے اقصہ تک ہوا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے ساتھ لے کر چلے اور جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی مطلعہ آسمان کے دروازے ہوتے ہیں اور جو بند ہوتے ہیں دستک دی اور کہا دستک دی گئی اور کہا کون ہے اندر سے سوال ہوا مطلعہ فرشتے بھی علم غائب نہیں رکھتے ہیں ان کو پتا نہیں تباہر کون ہے کہا کون ہے تو کہا جبرائیل فرشتوں نے دیکھا تو کہا ساتھ کون ہے تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا اجازت ہے جبرائیل علیہ السلام سے دیکھا فرشتوں نے سوال کیا کیا اجازت ہے تو کہا اجازت ملی ہے تو کہا پھر اہلان وسلم فی دروازہ کھولا گیا اور پورے ساتھ آسمانوں تک یہی معاملہ ہوتا رہا اجازت ہے پوچھا گیا مطلعہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اللہ کی حکم کے بغر کام نہیں کہتے چونکہ جبرائیل علیہ کا اجازت ہے اس کا مطلعہ اجازت ہوں گی تو دستک دی آپ سے فرماتے ہیں فرشتوں نے پوچھا کون ہے جبرائیل نے کہا جبرائیل ہے کہا ساتھ کون ہے تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا اجازت ہے تو کہا اجازت مل گئی ہے کہا لائے جائے کہا ٹھیک ہے پھر دروازے کھولے گئے فرشتوں نے سلام کیا آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا آپ آگے بڑھے تو ایک بزرگوار شخصیت اس آسمان پر بیٹھی تھی پہلا آسمان فرس فیز آپ نے دیکھا اور کہا جبرائیل یہ بزرگ شخص کون ہے تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اور انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک بزرگ شخصیت تھے اور میں نے دیکھا میں ان کے نزدیک گیا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے کہا اے پیارے بیٹے خوش آمدید ویلکم خوش آمدید تمہاری ویلکم تم اس آسمان پر لائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا وہ جب اپنے سیدھے ہاتھ کے طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں الٹھے ہاتھ کے طرف دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں روتے ہیں غمزدہ ہو جاتے ہیں میں نے کہا جبرائیل یہ کیوں اس طرح سے سیدھے ہاتھ کے طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں الٹھے کے طرف دیکھتے ہیں رنجیدہ ہو جاتے ہیں تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ کے طرف کی اولاد سے ہوں گے لیکن شرک اور کفر اور نفاق اور اللہ کا انکار کرنے کے وجہ سے آخرت میں جہنم جانے والے غم زدہ ہو جاتے ہیں تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل آدم کی اولاد میں سے فیصد کے اعتبار سے کتنے میں سے کتنے جنتی اور کتنے جہنمی ہیں تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہزار میں سے ایک جنتی ہے صرف تھاؤزن میں سے ون پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ اشاریہ صفر 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 ایک فیصد لوگ جنت میں جائیں گے صرف تھاؤزن میں سے ایک جائیں گا تو کہا ہر ہزار میں سے ایک جنتی ہے اور نونسو ننیانوے جانم میں جانے والے ہیں تو اسی لئے آدم ایک طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں دوسرے طرف دیکھتے ہیں تو غم زدہ ہو جاتے ہیں یہ تھا سفر کا پہلا حصہ اور پہلا آسمان آپ فرماتے ہیں وہاں سے مجھے پھر دوسرے آسمان کی طرف بڑھایا گیا دوسرے آسمان پہ جب میں پہنچا دستک دی گئے پھر سے پوچھا گیا کون تو کہا جبرائیل کہا ساتھ کون ہے تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا اجازت ہے تو کہا اجازت ملی ہے تو کہا خوش آمدید تروازہ کھولا گیا فریشتہ نے آپ کو سلام کیا آپ کہتے ہیں میں وہاں سے جب دوسرے آسمان پر گیا تو میں نے دو شخصیات کو دیکھا میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ دونوں کون ہیں یہ صحیح بھی پتا چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں تھا آپ بار بار پوچھ رہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو ایک ہے وہ یحییٰ ابن زکریہ ہے یحییٰ ابن زکریہ مطلب یحییٰ علیہ السلام جو زکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے اور دوسرا کہا گیا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں میں نے جب عیسی علیہ السلام کو دیکھا ایسی کیفیت میں تھے کہ بال جیسے انسان کے بھیگے ہوئے ہوتے ہیں نہا کر نکلتا ہنے ہلکے ہلکے بھیگے ہوئے اور آپ کے بال کاندھو تک تھے اور اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا ایسا انسان نہا کے نکلتا ہے تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں آگے بڑھا اور دونوں نے مجھے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یا کچھ روایت میں آپ کے سلام کرنے کے الفاظ ہے کچھ نبیوں کو اور کچھ روایت میں ان کا ہے بہرحال دونوں ہی باتیں درست ہو سکتی ایسا دو لوگ ملتے ہیں اور دونوں سلام کرتے ہیں اور پھر دونوں بھی جواب دیتے ہوتا ہے بہرحال ان کچھ روایتوں میں الفاظ ہے کہ انبیوں نے آپ کو کیا کچھ میں الفاظ ہے کہ آپ نے انبیوں کو کیا بہرحال سلام ہوا سلام کے بعد ملاقات کی دونوں سے اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کے طرف لے جایا گیا تیسرے آسمان کے طرف جب آپ بڑے آپ کہتے ہیں پھر وہی مرحلہ ہوا دستک دی گئے پوچھے گئے کون کہا جبرائیل کہا ساتھ کون ہے تو کہا محمد صلی اللہ عنہ کا اجازت تو کہا اجازت ہے آسمان کا دروازہ کھلو گیا جب میں وہاں اس آسمان پہ گیا تو میں نے بڑا ہی خوبصورت انسان وہاں دیکھا میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون انسان ہے تو کہا یہ یوسف ابن یعقوب اور آپ نے فرمایا ہے جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ان کو اللہ رب عزت نے دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ دے رکھا تھا مطلب بہت ہی خوبصورت بہت ہی حسین بہت ہی جمیل تھے اسی روایے سے لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے بڑے خوبصورت تھے تجب آپ نے فرمایا ہے کہ انہیں دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ اللہ نے دے رکھا تھا بہت خوبصورت تھے لیکن یہ بات جاننا چاہئے کہ دنیا میں تمام انسانوں میں سب سے خوبصورت انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے لیکن اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت اس کے دلیل یہ مائے آئیشہ رضی اللہ عنہ جب سورہ یوسف نازل ہوئی تو کچھ عورتوں نے بات چیت کیا آپس میں اور نے کہا کہ یوسف تو اتنے خوبصورت تھے تو جب آئیشہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا اور جب وہ واقعہ اترا کی وہ جو عورتوں نے ہاتھ کٹ لی یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر تو میں آئیشہ نے کہا کہ یوسف کی عورتوں نے جو یوسف کو دیکھ کے ہاتھ کٹ لیے تھے اگر میرے رسول اور نبی کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھ نہیں اپنا جو ہے دل کٹ لیتی مطلب اتنے خوبصورت آپ سمجھے اس سے بھی زیادہ بہرحال تو یعقوب علیہ وحرحال یوسف علیہ السلام کو آپ نے دیکھا سلام ہوا اور وہاں سے آپ کو جو ہے چوتھے آسمان کے طرف لے جائے گا چوتھے آسمان پر جب آپ پہنچیں دستک ہوئی وہی مرحلہ سوال ہوا کون ہے اجازت ملی کہاں آپ پہنچیں وہاں ایک شخصیت کو آپ نے دیکھا آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے تو کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے آپ کی وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی سلام کلام ہوا وہاں سے آگے بڑھے پانچوے آسمان کے طرف بڑھے پانچوے آسمان میں گئے وہاں دستک دی گئی سوال و جواب کا مرحلہ ہوا دروازہ کھولا گیا آپ وہاں گئے آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہا جبریل یہ کون ہے تو کہا یہ حارون ابن عمران علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے حارون علیہ السلام آپ نے ملاقات کی سلام کلام ہوا وہاں سے آپ جو ہے آسمان سے نکل کے چھتے آسمان کے طرف بڑھے چھتے آسمان میں دستک دی گئی وہی سوال جو آپ دروازے کھولے گئے وہاں آپ نے دیکھا ایک شخص کو جو نماز میں مجغول تھے آپ نے پوچھا ہے جبریل یہ کون ہے تو کہا یہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام آپ نے بہرحال کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے آنے کا سفر میں آنے کی وجہ پوچھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیوں آئے ہوں تو بتایا گیا بس لائے گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر آپ کو دیکھ کر رونے لگی تو آپ نے کہا کیا بات ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ایک نبی جو میرے بعد آیا ایک نبی جو میرے بعد آیا لیکن اس کی امت تعداد میں میری امت سے زیادہ رہیں گے اس وجہ سے مجھے رون آ رہا ہے چونکہ بنی اسرائیل کوئی شرف حاصل تھا کہ یہ سب سے بڑی امت تھی کب تک امت محمدیہ سے پہلے تک سب سے بڑی امت تھی تمام امتوں میں سب سے تعداد کے تبارے سے کونٹی ٹیم سب سے بڑی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ السلام پر ایمان لانے والے زہر چیواتے ہیں ان کی ایمان لانے والے سے بہت قسرت میں زیادہ ہے تو اس پر آپ کو رونا آیا یہ رش کے معنے میں ہوتا ہے یہ جرن حسنی رش کے معنے میں کہ ایک نبی جو میرے بعد آیا اللہ نے اس کی امت کو میری امت سے تعداد نے بڑا رکھا بہرحال اور آپ صلی اللہ علیہ السلام نے کہا بھی میں فقر کروں گا روزے خیامت اپنی تعداد پر تو موسیٰ علیہ السلام نیکسٹ ہوں گے اللہ کی رسول کی بات سیکنڈ بہرحال تو آپ رونے لگیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ساتھوے آسانے پہنچے وہی مرحلہ ہوا دستک کا بات چیت ہوئی تروازے کھولے گئے وہاں بگئے آپ کہتے ہیں میں نے ایک بزرور شخصیت کو دیکھا میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے یہ تو کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جددے آل آپ کے والد جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہے تاب صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت ہوئی سلام ہوں آپ نے کہا ہے پیارے بیٹے اے نبی اللہ کے آؤ آپ کا خوش آمدید ویلکم اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو ویلکم کیا آپ کا استقبال کیا اور ایک روایت میں آتا کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور جس جگہ ابراہیم علیہ السلام ساتھوے آسمان پر رہتے ہیں وہاں ایک بیت المامور ایک گھر بھی اللہ کے عادے رکھی جس طرح سے کعبہ دنیا میں گھر ہے تو ویسے ہی ساتھوے آسمان پر اسی کعبے کے سیدھ میں ایک اور گھر آسمان پر اس کو بیت المامور کہتے ہیں سلطہ آگے آئیں گے بیت المامور کی تو آپ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پایا اور وہاں ایک گھر تھا جیسا کعبہ ہے دنیا میں اور فرشتے اس کا تواف کرتے تھے تواف کرتے تھے جیسا ہم تواف کرتے ہیں اور ایک وقت میں ستر ہزار فرشتے اس کا تواف کرتے تھے اور اس کے بعد جب نکل جاتے تھے تو خیمت تک ان کی دوسری باری نہیں آنے والی ہے مطلب فرشتوں کی تعداد کتنی ہیں کتنی ہیں کتنی ہیں کہ ایک فرشتہ جب وہ ایک بار بیت المامور کا تواف کر لیتا ہے تو خیمت تک اس کو نیکس چانس نہیں ملنے والا ہے کونٹیٹی دیکھیں اور ستر ہزار ایک وقت میں تواف کر رہے ہیں سات بار کرتے ہوں جیسا ہم بھی سات بار کرتے ہیں ستر ہزار کے تواف کرنے کے نکلنے کے بعد چانس نہیں ہے نیکس ٹائم آنے کا خیمت تک کے لئے چانس نہیں ہے مطلب اتنے فرشتے اللہ کی لیکن اس کے باوجود بھی دیکھ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا حالانکہ اس کی عبادت حمد و سنہ بڑائی کے لئے اتنی مخلوق تھی جو تعداد میں اتنی ہے کہ ستر ہزار بھی ہر وقت کرنے کے بعد بھی وہ نیکس ٹائم ان کا چانس نہیں آنے والا ہے اس کے بعد آپ سنو فرماتے ہیں عبیت المامور ایسا تھا کہ اس کے بیچ میں سے ایک دروازہ تھا اور ادھر سے کھلتا اور ادھر سے نکلتا تھا تو فرشتے تواف کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے بھی جاتے تھے آپ نے کہا کاش ایک روایت نے فرمایا کاش اے آئیشہ تیری خوم کا نیا ایمان لانے کا مجھے ڈرنا ہوتا تو میں بھی کعبے کو ویسے ہی کر دیا جیسا بیت المامور تھا کہ لوگ تواف کرتے اور دروازے کو نیچے بنانے تھا ابھی دروازہ اوپر ہے سات آٹھ فٹ پر دروازہ ابھی جو کعبے کے دروازہ تو مشرکین نے اوپر کر دیا تھا کیوں اوپر کیا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم جیسے بڑے لوگ جائیں گے عام لوگ نہیں گھسنا ہوسے دونوں نے اوپر کر دیا تھے آپ نے فرمایا لیکن اگر تیری ایمان نہیں نہیں ایمان لانے والی نہ ہوتی آئیشہ تیری خوم مطلب خوریش تو میں کیا کرتا کعبے کو بیت المامور کے جیسا اس کے دروازوں کو نیچے لاتا اور ایک طرف سے لوگ گھستے اور دوسری طرف سے بہر نکلتے تواف کے علاوہ اس میں جانے کی بھی اجازت ہوتی بہرحال خیر وہ نہیں کرے اس لیے کہ ڈر تھا کہ خوم میں اشتیال نہ ہو جائے کچھ تماشا نہ ہو جائے لوگ خاموخہ ایک مسئلہ نہ ہو جائے بہرحال تو بیت المامور کا وہ تواف کرتے اور نکلتے اور جاتے وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں بہرحال امت مسلمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مختلف چونکہ یہ عصرہ اور میراج کی روایت اتنی زیادہ ہے اور کوئی بھی ایک روایت مکمل نہیں ملتی ہے کیونکہ ہر راوی نے کسی مطلب کے تحت اور کسی مقصد کو بیان کرنے یہ روایت کا ایک حصہ بیان کیا تو پوروں کو جوڑنا ممکن ہی نہیں ہے بہرحال اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے اور ایک مخام تک گئے جس مخام کا نام آتا ہے صدرت المنتحہ وہاں جبریل اسلام گئے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لاسٹ ڈیڈ لائن ہے میرے لئے اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا یہ میری یہاں لیمٹ ختم ہو گئی یہی حد تھی جس حد تک میں فرشتوں کے سردار ہے جبریل اسلام میں یہاں تک آ سکتا اس کے آگے میری حد نہیں ہے اب یہاں سے آپ آگے آ جا سکتے ہیں یہاں سے آپ کو بلائے گئے لہذا سفر آپ کب آگے اکیلے اور وہاں سے صدرت المنتحہ کے آگے جو آخری حد تھی آپ سنوہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ صدرت المنتحہ ایک درخیت ایک جھاڑ تھا وہاں صدر کہتے ہیں جھاڑ کو ٹھیک وہ ایک جھاڑ تھا صدر اور صدر کہتے ہیں عام طور سے بیری کی جھاڑ کو عربی زبان میں اس کے پتے ایسے تھے اس جھاڑ کے جیسے ہاتھیوں کے کان ہیں بہت بڑے پتے تھے اور بہت وسیع اتنا بڑا جھاڑ کی جس کی کوئی انتیاں نہیں کچھ نہیں بھائیت میں آتا اس کا ایک پتہ اتنا بڑا کہ سات سو سال تا کہ گھوڑا تیز رفتار بھاگتا رہے تو اس کو پورا نہ کر سکے ایک ایک پتہ اور جھاڑ میں ایسے کروڑوں لاکھ پتے ہوتے ہیں بہر یار پھر میں وہاں صدرت المنتحہ سے بیت المامور صدرت المنتحہ وہاں سے جبریل چھوڑ دی مجھے اور میں وہاں سے آگے گیا اور پھر اپنے رب سے میں نے باتشید کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو یاد رکھی وہاں نہیں دیکھا ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی واضح حدیثیں آپ نے فرما جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا اس لئے کہ اگر وہ دیکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو تو یقین اپنے بیوی کو تو ضرور بتاتے آ کر کہ میں نے دیکھا ہے لیکن آپ نے کبھی بھی اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا اس سفر میں آپ نے جبریل اللہ علیہ وسلم کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھا جو دنیا میں آتے وہ حقیقی شکل میں نہیں آتے تھے وہ حقیقی شکل میں دیکھا اور اللہ سے آپ جو ہے کمان یا دو کمان کی دوری پر تھے اور یہ کمان دنیا کی کمان نہیں آتا رکھی کمان جو ہوتی ہے یہ آخرت کا ہے اگر جس کے جھاڑ کا ایک پتہ سات سو سال کی مسافت کا اور گھوڑے کی بھاگنے کی رفتار کے تو کمانیں کیسی ہوئے ہیں اندر لگئے ہیں ایک جھاڑ کے ایک دوگری میشن میں اس کے تسلسل میں ایک کمان کو لگائے آپ کی گھر کے ایک جھاڑ اور دروازہ کیسا ہوتا ہے واللہ عالمی یہ سب غائب کی باتیں ہیں بہرعال آپ نے لیکن اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ سے کلام کیا پھر ایک آواز آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دو تحفے دیئے گئے ایک نہیں تھا دو تحفے تھے پہلا تحفہ دیا گیا اور یہ تھا کہ آپ کو سورة البخرہ کی آخری دو آیتیں دی گئی آسمان پہ دی گئی اس میں کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا کون کون سی سورة بخرہ کی آیت میں دو سو پچھسی اور دو سو چھسی لاسٹ ٹو آیتیں آمن الرسول ابیما انزل الیہی میں ربی والمومنون سے لے کر اس کے بعد والی آیت کے خاتمے تک یہ دعایتیں وہاں دی گئی اور ان دعایتوں کی فضلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اگر کوئی شخصی دعایتیں پڑھ لیں تو اس کے لئے کافی ہو جاتی کافی اگر مر جائے تو مطلب کافی جنت جانے کے لئے کافی ہونا مطلب یہ مومن کے لئے کافی کیا ہے دنیا تھوڑی اس کے لئے تو آخرت ہے اور آخرت ہی کامیہ بھی کافی ہے آپ فرماتے ہیں جو ان آیتوں کو پڑھ لیں مطلب ان آیتوں کو پڑھ لیں سمجھ لیں ان کے مطابق عمل ہو تو یہ پھر اگر مر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں کافی ہو جائیں گے اس کے لئے اس کے نجات کے لئے آیتیں کافی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے دو آیتوں کو پڑھتے تھے کیونکہ آپ کو خاص دی گئی تھی بلا کر تو پہلا تحفہ دو آیتوں کا دیا جانا اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ ملا آپ کی امت کے لئے پچاس وقت کی نماز فرض کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ایک روایت میں آتا یہاں یا اس سے پہلے کسی نے کہا کہ یہ پہلے سفر میں مزید اقصام میں یہ واقعہ ہوا کچھ کہتے ہیں آسمان پہ ہوا کہ جبریل اسلام آپ کے پاس ایک تشلے ایک جو ہے ٹرے لے کر آئے اور اس کے اندر دو پیالے رکھے تھے ایک میں شراب ایک میں دودھ اور کہا ہے محمد صلی اللہ آپ پیجئے رسول اکرم صلی اللہ اس نے دودھ کا پیالا اٹھایا تو جبریل اسلام نے کہا آپ نے فطرت کو چنا فطرت کو چنا اگر آپ شراب کا پیالا اٹھا لیتے تو آپ کی امت پوری گمراہ ہو جاتی بھی گڑ جاتی آپ نے فطرت کو چنا فطری چیز تو یہ کہ مومین ہر عالم اچھی چیز کو پسند کریں آپ نے فطرت کو چنا اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس نمازیں دے گئیں آپ وہ تحفہ دیئے خوش ہوئے اور وہاں سے واپس لوٹنے لگیں جب واپس آتے ہو چھٹے آسمان پہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا آتے وقت مجھے بتانا کیوں آئے ہو باقی امبیونہ نہیں کہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملا تمہیں کیوں بلایا گیا تھا تو کہا اللہ نے مجھے پچاس وقت کی نمازیں میری امت فرض کیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میں بھی جو ہے نبی رہے چکا ہوں خوام کا میں جانتا ہوں میری امت کو تو اس سے بہت کم تھا تمہاری امت اس کو پورا نہیں کر پائیں گی اللہ سے جا کر تخفیف کنسیشن کی گزارش کرو آپ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر لوٹا پانچ چھٹے آسمان سے پھر ساتوہ اور پھر زدت المنتحہ کے آگے گیا اور اللہ سے گزارش کی کہ اللہ کچھ تخفیف کی جائے ایک روایت کی مطابق پانچ پانچ اور پانچ کم کی گئے اور ایک روایت کی مطابق دس 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 کم کی گئے بہرحال دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں پانچ اور پانچ کر لئے تو دس ہو گئے راوی ہو سکتا سیدھہ دس کی بات کر رہے ہو یا پانچ پانچ دونوں باتیں درست ہیں اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے تو پانچ 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 یا دس دس کر کے میری نمازیں کم کی گئی جب دس ہو گئی اور میں موسیٰ علیہ السلام کی پاس آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا کہ اے محمد میری امت کو اس سے بھی کم تھا تم اور تقریف کا کہو آپ اسلام تھوڑا سا ہچکیچا لیکن پھر گئے اور پھر گزارش کی اللہ سے اس دس میں اور تقریف کی گئی اس کو دس سے پانچ کیا گیا پھر آپ واپس آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام ملے میری امت کو اس سے بھی کم تھا اور جو باتیں ہم کو توریت کی روایتوں سے آج کی موجودہ ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو تین نمازیں فرض تھی تین نمازیں سورج نکلنے سے پہلے سورج بیچ میں سے گزرنے کے بعد اور سورج ڈوبنے کے بعد جیسے ہم فجر زہر اور مغرب ہوں گی ہماری تین نمازیں فرض تھی وہ لوگوں کو اور آج بھی یہودی تین نمازیں پڑھتے ہیں جو حیکل ہوتی ہیں مسجدیں ہوتی ہیں حیکل بولتے ہیں مہرحالو اس میں تین نمازیں اور بلکل ہمارے نماز جیسی ان کی نمازیں ہوتی ہیں ہاتھ بان کر کھڑے ہونا اور وہ کورس وجود بھی ہوتے ہیں اس کے اندر تو کہا تمہاری امت یہ نہیں کر پائیں گے اس لئے کہ میں ایکسپیرینس گین کر چکا ہوں امت بہت مشکل ہے میری امت کو اس سے بھی کم تھا پاس سے بھی کم تھی تو نہیں کر پائے تو آپ سلام فرمایا کہ اے موسیٰ اب مجھے بہت شرم آتی ہے میں بہت بار لوٹ چکا ہوں کہ تو اگر وہ پانچ کی روایت کو لے تو آپ اب تک نو بار لوٹ چکے تھے نائن ٹائمز جا کر آ چکے تھے اور اگر دس کی روایت کو لے تو آپ تک پانچ بار جا کر آ چکے تھے دس 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 اور پھر پانچ دس اور پانچ تو پانچ بار جا کر آ چکے تھے آپ نے کہا اب مجھے حیاء آتی ہے شرم آتی ہے کہ میرا رب مجھے کچھ دینا چاہتا ہے اور میں کم 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 کرتا جا رہا ہوں اس کے بعد جب چھٹے آسمان پر سے آپ نے تیہ کر لے کہ آپ واپس نہیں جاؤں گا تو ایک آواز ارکائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے میں نے ہر عمل کو دس کناہ بڑا دیا ہے لہٰذا جو تمہاری امت میں سے پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں گا سوا پورے پچاس کا پائیں گا ٹین ٹائمز بڑا دیا گیا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے چاہے ایک ساتھ رکھے تیس اور چھے چھتیس کو ضرب دیجئے دس سے کتنے ہوتے تین سو ساٹھ مطلب پورے سال کے روزوں کا سواب تو پانچ نمازوں کا سواب پچاس کا چھتیس روزوں کا سواب تین سو ساٹھ کا اور ایک سال خمری اعتبار سے اسلامی اعتبار سے تین سو پچمندن کا ہوتا ہے تری فیفٹی فائی تو گویا آپ نے سالوہ روزے رکھے دیکھیں کیسی حکمت ہے تو ہر نیکی کا سواب دس گناہ بڑا دیا گیا اور علماء لکھتے ہیں محدثین یہ ہر کام کے لئے ہر کام کے لئے آپ کی نیت کے اعتبار سے ہر کام میں اللہ امت مسلمان کو ایک نیکی کے بدلے ایک سے دس تک سواب دیں گا جس کو بلیں گے نیت کے خالی سنے کے بنیاد پر ایک دو تین چار پانچ چھ سات نو دس گناہ اللہ بڑا سکتا ہے یہ بات یہ ہے کیونکہ تو آواز کیاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لئے میں نے ہر نیکی کو دس گناہ بڑا دیا ہے لہٰذا جو پانچ وقت نماز پڑھ لے پچاس کا سواب پائیں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمائے جو تیس سو سو کے بعد چھ رکھ لے تین سو ساٹھ سال بھر کا سواب پائیں گا ہر نیکی میں ہم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم ایک سے لے کر دس تک بڑھ جاتے گناہوں میں لیکن اللہ کا فضل بھی اس امت پہ ہے ہمارے گناہ صرف ایک کے بدلے ایک ہی لکھے جاتے ہیں ٹپائر پلائے ہوتی ہے گناہ نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ ٹھیک بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ تو شرم آتی ہے آواز آئی کہ آپ کو وہی دیا گیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور وہاں سے آپ واپس آتے ہیں اس دوران اور کچھ جو واقعہ جو دیگر روایت میں ملتے اس واقعے کے اللہ وہ بھی رکھتا چلتا ہوں اس دوران ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزرا اور جنت کی آسمانوں کی سیر کرانے کے بعد مجھے جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائے گئے اسی رات جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائے گئے جیسے میں جنت کے پاس سے گزرا اور جب اس جنت کے پاس سے گزرا تو اس جنت کے باہر ایک جھیل تھی اس جھیل کے اندر ایک ہور بیٹھی تھی اور اس ہور پر جب میں نے نظر ڈالی تو اس کی پندلی جو نشلہ حصہ ہوتا ہے پیر کا اس کی پندلی کے اندر ہڈی اور ہڈی کے اندر غودہ اور غودہی کے اندر جو نسے ہوتی ہے وہ تک دیکھ رہی تھی اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے ٹرانسپیرنٹ اتنی خوبصورت کہ اس کے ہڈی کے اندر کا غودہ بھی میں دیکھ سکتا تھا اتنی خوبصورت اور میں نے کہا ہے جبرائیل یہ کون ہے تو کہا اللہ کے رسول یہ ہور ہے میں نے کہا یہ جنت کس کی ہے جس کے بعد ہے یہ ہور بیٹھی ہے تو کہا یہ عمر ابن خطاب کی جنت ہے آپ سے نے فوراں اس ہور سے چہرہ پھیر لیا کہا یہ تو عمر ابن خطاب کی ہے پھر میں تھوڑی دیکھ سکتا ہوں اس کو آپ نے چہرہ پھیر لیا اور آگے چلے گا تو یہ واقعات ملتا ہے آپ کو جنت بھی دیکھائے گئی اسی اس میں آپ کو جہنم بھی دیکھائے گئی آپ ایک جگہ اگر آپ فرماتے ہیں مجھے جہنم دکھائی گئی اور ایک شخص تھا جو زیادہ ہستا نہ تھا فرشتہ تھا مطلب وہ لیکن ہستا نہیں تھا چہرہ سخت قسم کا تھا تھوڑا سا مطلب عام فرشتے ہوتے ویسا نہیں اڑھ رہا ہوں خسم کا تھا اور سخت قسم کا تھا اور زیادہ بات بھی نہ کرتا اور جہنم نیچے ہے گڑھے کے اندر یاد رکی جہنم نیچے جنت اونچی ہے تو وہ اندر جو ہے اندھن دال رہا تھا جس سے وہ جہنم اور بھڑک رہی تھی وہ اور دالتا اور بھڑکتی میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے یہ شخص تو زیادہ ہستا بھی نہیں ہے تو کہا یہ مالک ہے یہ جہنم کا داروغہ ہے جہنم کو دہکانا سلگانا لوگوں کو دالنا اس کی ذمہ داری یہ پورا منٹرنی مطلب پوری جہنم کو یہی دیکھ بھال کرتا ہے داروغہ مطلب ہیڈ ہے اس کا اس سفر میراج میں ہی عذابات آپ نے دیکھی کیوں تو جہنم میں سب سے پہلے آنک کی عذاب کے ساتھ تمام عذاب لگئے ہوئے آنک کے ساتھ وہ آنک کے گولے کھانا آنک کے ساتھ وہ خونوں پی پینا آنک کے ساتھ وہ روندے جانا آنک کے ساتھ سب ہے معلوم آنک کے ساتھ وہ توق دالا جائیں گا گلے میں جو زمین پر گرے گا جو دوسروں کی زمین لوٹ لیں گا آنک کے اندر ہے سبھی اور وہاں کی آنک دنیا کی آنک سے ستر گناہ زیادہ ہے سیونٹی ٹائمز آپ صاحب فرمایا کہ دنیا کی آنک کے مقابلے میں جہنم کی آنک ان ستر درجے اگر ٹوٹل ملا لیا تو ستر درجے زیادہ ہے اور دنیا کی آنک سے مراد کیا مانو آپ کو دنیا میں کتنی آنک ہم پیدا کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں آج ہم جانتے ہیں انسان لاکھوں ڈگری سنٹی گیٹ تک پہنچ سکتا ہے جو نیوکلئر فیشن ہوتا ہے جو کسی مادے کے خلا جو ہوتا ہے نیوکلئر جس کو بلتے ہیں اس کو جو توڑا جاتا ہے مختلف ذریعہ جس سے اتنی انرجی نکلتی ہے جس سے آج کل بہت سے ریاکٹرز چلتے ہیں اس کو توڑنے کے لئے لاکھوں ڈگری لگتا ہے تو لاکھوں ڈگری تک ہم جا سکتے ہیں لاکھوں ڈگری تک اگر ہم دنیا میں جا سکتے ہیں ایک لاکھ لے لیجئے موٹا موٹا حساب تو ایک لاکھ کو ضرب دے دیجئے آپ ستر سے ستر لاکھ ڈگری ٹیمپریچر جہنم کی آگوں کی اور خیامت تک انسان کتنی آنکھ پیدا کر پائیں گا پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈگری اس کے مقابلے میں چونکہ جنیا کی آنکھ کے مقابلے میں سکسٹین نائن ٹائمز زیادہ ہے اور وہ آنکھ اتنی زیادہ ہے اور اتنی سخت ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں آنکھ کے فیزز ہوتے ہیں اور ہر فیز میں آنکھ کی انٹینٹسٹی سے اس کا رنگ چینج ہوتا ہے ہماری گھر کی گیس کو آپ دیکھیں اودی ہوتی ہے اودی کے بعد لال ہوتی ہے اور سب سے اوپر والی لوگ اگر بڑی تو وہ اورنج رنگ کی ہوتی ہے تو وہ اورنج کا ٹیمپریچر زیادہ ہوں گا جو اودی ہوتی ہے اتنے کم ٹیمپریچر کی ہوتی کہ اس پر آپ کا ہاتھ دور آپ کا کپڑا پہ نہیں جلتا مالوہ کسی کو اگر آزمان آتے ایک لائٹر لے لائٹر پہ دستی باندھے اور لائٹر چالو کر دے لائٹر چالو ہوں گا دستی نہیں جلیں گے لیکن آپ کی چونکہ نیشلے والا آنکھ کا حساب بلو ہوتا ہے جو تھنڈا ہوتا ہے اس کے بعد ریڈ اور اس کے بعد اورنج ہوتا ہے تو آنکھ اپنے الگ الگ ٹیمپریچر کے حساب سے رنگ بدلتی ہے جہنم کی آنکھ سکتر درجے اتنی زیادہ ہیں کہ اپنا رنگ کھو چکی ہے کالی ہو چکی ہے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں جہنم کے داروغہ مالک سے ملاقات کی ایک روایت میں آپ نے فرماتا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے ناخن جو ہے پیتل کے تھے یا تامے کے تھے اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے اور جسم کو نوچتے میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہے کیا کرتے ہیں یہ کیا نوچ رہے ہیں تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو غیبتیں کیا کرتے تھے لوگوں کی کہ تو غیبت میں لوگوں کی عزت اچھلتی ہے نا یہ لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے اب آخرت میں یہ اپنی عزت اچھالتے ہیں موہ پہ وہ کرنا اور سینوں کو سب پھاڑیں گے ناکھونوں سے اور بہرحال بہت سارے روایتیں جس میں میراج میں آپ نے جنت اور جہنم کی کچھ سین دیکھیں تمام کو لینا بہرحال ممکن میں نہیں اتنے کم مقت میں تو کچھ باتیں بہرحال میں نے یہاں بہرحال لکھنے کی بہرحال کوشش کی اسی طرح جو ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس نکلے مکمل پوری سفر کر کے نیچے اترے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آنے لگاتے ہیں خافلہ میں نے دیکھا جو خافلہ مکہ کی طرف آ رہا تھا اس خافلے کا ایک اونٹ بچھڑ گیا تھا اس اونٹ کو میں نے دیکھا کون ساتھا مقدس اور بیت المقدس سے آسمانی سفر کر کیا ہوں مشرقین نے ہسا اور ہستے ہستے ایک مشرق بھاگا دوڑتے ہو اور جا کر ابوکر صدیق یہ یاد رکھی بہت کروشل جس کو بلیں گے بہت نازک زندگی کے محرحل سے آپ سے گزر رہے تھے اس لئے کہ آپ کے بیوی اور آپ کے چاچہ دونوں انتخال کر چکے تھے اب کوئی سپورٹر نہیں تھا مشرق بلکل فل فلیش آپ کے خلاف اترے ہوئے تھے بہت تکلیفی دے رہے تھے مکمل طور سے آپ نے جب یہ کہا تو مشرق ہسے اور ایک نے کہا ابوکر تیرا ساتھی کیا کہہ رہا دیکھ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے یہ کہتا ہے کہ رات و رات ہی یہاں سے نکلا مزید اقصہ گیا جو کہ تیس دن کا سفر ہے اور وہاں سے نکل کے آسمانی کر کے آیا ابوکر صدیق نے کہا کیا واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تو کہاں تو کہاں اگر وہ کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں اور اسی وقت ابو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لخب دیا صدیق تصدیق کرنے والا سچ کی ایسے ایمان ہونا چاہیے ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کے ہر زندگی کے معاملے میں کہ تصدیق کر لے کہ رسول نے کیا تو پس ہم کو یہ کرنا اور ایسے ہی ہے وہ سمجھ رہا اسی وقت آپ نے آپ کس لخب دیا اور کہا صدیق ابوکر وہ اور اس بات کو کیوں ابوکر کو غلط کہتے ہو اس لئے کہ یہ وہ تھا جب پوری دنیا میرا انکار کر رہی تھی یہ میرا اقرار کر رہا تھا جب پوری دنیا میرے خلاف تھی ابوکر میرے ساتھ کھڑا تھا اس کو کیوں برا بولتے ہو اگر ابوکر سے کوئی غلطی بھی ہو تو اس کو برداشت کر لیا کرو چونکہ اس کے حسانات بہت زیادہ ہے اسلام کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر تصدیق کا لخب آپ کو دیا گیا تب اس واقعے کے بعد اور ہمارا ایمان بھی ایسی ہونا چاہیے اس لئے میں نے کہا نا اس واقعے پر ہمارا ایمان کیسا ہو صدیق اکبر کے جیسے ایمان بس ایسا ہوا تو ہوا بس قدام اقل میں آؤ مت آؤ سمجھ میں آؤ مت آؤ لیکن اگر بات ثابت ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں اس پر یہ بات ان لوگوں کے لئے جو عقلوں سے رڑاتے ہیں قرآن حدیث کو نہیں اقل میں تو نہیں آتا ہے تمہاری اقل کہاں اتنی بڑی ہے بھائی جاؤ اقل کو صدار کیا ہو کتاب و سنت بہت اوچھی چیزیں یاد رکھی بہر یاد اب اس کے بعد وہ آپ سلم جب یہ کہا تو مشرق جمع ہو گئے اور کہا چلو اب یہ بتاؤ وہ بتاؤ وہ بتاؤ کہ تو زہر سے آپ سلم کبھی وہاں سفر پر نہیں گئے تھے پوچھا کہا یہ بتاؤ آپ شام سفر کے لئے گئے تھے لیکن بیت المقدس کبھی سفر نہیں کیا تھا آپ نے پہلے اپنے چچا کی تجارتی خافلے لے گئے تھے شام کو اور اس کے بعد اپنے بیوی خدیجہ رضی ان کے خافلے لے گئے تھے لیکن کبھی بھی آپ نے بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا تو پوچھا بتاؤ تو پھر جبریل اسلام آئے اور بیت المقدس کو ہاتھ میں لے کر آیا اور آپ کو بتاتے جاتے جیسے جیسے لوگ پوچھتے ہاں چلو یہ بتاؤ والا کھا ہے جبریل اسلام بتاتے آپ سلم نے رات پہ دیکھا تھا اور مکمل نہیں دیکھتے تو اس نے کہتے ہیں یہ ایسا تھا وہ ایسا تھا آپ نے پورا بتا اس کے بعد آپ نے کہا ایک خافل آ رہا ہے جو اتنی دیر میں یہاں پہنچیں گا اور اس کا ایک اونٹ گم گیا تھا اور یہ اونٹ اس کا سب سے آگے چل رہا جو کہ آپ نے اوپر سے دیکھا تھا ناسمان جب اتر رہے تھے اس کے بعد جب وہ خافل آیا تو مشرقی نے دیکھا واقعے میں واقعہ تھا وہ جو اونٹ آپ نے پہلا بولا تھا وہی پہلا اندر آیا اور جب پوچھا کیا تمہارا کوئی اونٹ گمہ تھا تو کہاں رات میں کوئی اونٹ گم گیا تھا ہمارا بڑی مشکل سے ملے خیر بہرحال اس کے عادی مشرقی ایمان نہیں لائے اس کے بعد